پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کا آرہی کسان نیتا راکٹ ٹکٹ بولے اس دیش کو بیچنے والی سرکار ہے یہ جی ہاں اس دیش کو بیچ دے گی اور یہ سرکار اس تک نہیں کرے گی اڈانی اور امبانی کے لیے کام کرنے والی سرکار اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے لوگوں کی جیپ سے پیسہ چھین کر پردان منطری کہہ رہا ہے کہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے جی ہاں اس پونجی پتی مطلوں کے لیے پردان منطری نیرین موڈی دیش کی غریب جنتہ کو پرطالت کر رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے یتیہ ننسوامی جیسے لوگوں کو بی جے پی دیتی ہے بڑا وا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کانگریس کی پروقتہ دوستو آپ کو بتا دے جم کر دھویا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں بھاگوات سے ملے دوستو آپ کو بتا دے یج بوبڑے تو لوگوں نے بنایا جم کرمین لیے مزے بولے فیلال اب یج بو بڑے کو بھی کیا راج سوا میں جگہ ملنے والی ہے اور نہیں تو فیلال نگر نگم میں ہی دے دو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر دوستو مدھے پردیش بنتا چارہ گنڈا گردی کا اڈا دراصل دوستو ایک پہلے چوڑی والے کی پٹائی اس کے بعد ایک مسلم پھیری والے کی پٹائی اور آپ دوستو ایک کنر کی پٹائی کر دی گئی ہے جی ہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے بولے فیلال اب اگلا قدم کیا ہے پردان منتری نریر موڈی کا جیہاں جس جو گودی میڈیا تالیبان کو کلتا کاتنگوادی بتا رہی تھی آج موڈی کے سرینڈر پر کیا بولے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر دوستو یوگی عدیت تنات کا مطرہ میں بھینکر ورود لوگوں نے کہا روزگار تو یوں ہی نہیں ہے جیہاں اوپر سے شراب اور میڈ بند کیا جا رہا ہنگامہ ہو گیا دوستو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں اب زبردست طریقے سے موڈی سرکار کے اوپر برسے سنجے سنگھ بولے فیلال بھرشتہ چار کا اڈا بن چکا جیہاں اتر پردیش بھرشتہ چار کا اڈا عام آدمی پارٹی کا جم کر حملہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر دوستو موڈی کا نیا بھقت جیہاں منوج منتشر پر دوستو برسے عرفان حبین جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں جو یہاں پر عرفان حبین جو ہے دوستو وہ اب منوج منتشر پر بھڑک گئے جس طریقے سے انہوں نے مغولوں کو ڈکیت بتایا تھا اس کو لے کر انہوں نے پول کھول دی اتیاز کار ہیں دوستو سب سے بڑے اتیاز کار آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ہے یہاں پر ان کے ساتھ بھی رہے سکیں رہ چکے دوستو عبدالقلام صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتاؤں گا وہی پہ دوستو اگلی بک بریکی میں ہم آپ کو بتائیں گے موڈی کے راج میں عام جنتہ مرتی جا رہی گیس کے دام 885 ہونے کے بعد لگاتار دوستو سوشل میڈیا پر وپکش موڈی کو گھیر رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے سندیب چوہدری نے کلاس لگا دیئے تو ساری خبریں یک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آپ کو بتا دے جیہاں تینوں کریشی قانون کو لے کر بھڑھ کے کسان نے تراکی ٹکیٹ کی موڈی سرکار کو چیتاؤنی اور دیا زبردست طریقے کٹاش کسا ہے آپ کو بتا دوستو کسان نے تراکی ٹکیٹ نکا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے کر کر اڈانی اور امبانی کو پورا دیش سوپ دیں گے جیہاں پونجی پتیوں کی سرکار پونجی پتیوں کا فائدہ کرا رہی ہے آپ کو بتا دا چلو راکیٹ ٹکیٹ نے کہا ہے سب سے پہلے تو بی جے پی اپنا ایک ایجنڈہ تے کرنے والی ہے اس ایجنڈے میں دوستو راکیٹ ٹکیٹ نے موڈی سرکار کی پول کھول کر رکھ دی تھی کل راکیٹ ٹکیٹ نے صاف کہہ دیا تھا کہ فیلال بی جے پی اپنے کسی بڑے منتری یا نیتا کو مروانے والی ہے تاکہ وہ چناؤں میں اس کا فائدہ اٹھا پائے اس کے بعد ہڑکم مچ گیا اب راکیٹ ٹکیٹ نے موڈی کی پول کھولتے ہو کہا کہ فیلال اڈانی اور امبانی کو پورے دیش کی سمپتیاں بیچی جا رہی ہیں یہ صرف کسان کا معاملہ نہیں رہ گیا اب یہ معاملہ پورے دیش کا بن گیا راکیٹ ٹکیٹ نے کہا ہے کہ موڈی سرکار ایک ایک کر کر دیش کی پروپٹیوں کو کچھ پونجی پتیوں کے ہاتھ میں دے رہی ہے اور یہ پونجی پتی اس چیز کا درپیوک کر رہا ہے آپ کو بتا دے کسان نیتا راکیٹ ٹکیٹ نصاف کا ہے کہ جس طریقے سے یہ سرکار رات دن ایک کر کر لوگوں کی لوگوں کی فضیعت کر رہی ہے ان کو جو دوستو نقصان پہچھا رہی ہے اس کو لے کر راکیٹ ٹکیٹ نصاف کر دیا کہ فیلال یہ سرکار نہ ہی جنتا کی ہے نہ کسی اور کی وہیں پہ دوستو آپ کو بتا دے لگاتار جو ہے پر پردان منطری نرین موڈی کو راکیٹ ٹکیٹ گھر رہا ہے انہوں نے صاف کہ دیا کہ فیلال جب تک تینوں کریشی قانون واپس نہیں ہوں گے کسانوں سے معافی نہیں مانگی جائے گی اور ان کے جھوٹے مقد میں واپس نہیں ہوں گے تفتہ کس سرکار کی اچھے سے بکھیا وہ کھڑ دیں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہے عام آدمی پارٹی کیا ست دوستو سنجے سنگھ کا یوگی پر بڑا حملہ بولے فیلال اتر پردیش بھرشتہ چار کا اڈڈہ بن چکا جیا دسل دوستو عام آدمی پارٹی نے یوگی ایدتینات کے اوپر بڑا حملہ قرار حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ فیلال اتر پردیش جس طریقے کی راجنیتی کر رہا ہے اس سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بھرشتہ چار کا اڈڈہ بن چکا ہے یہ لوگ کمبو میں کمبو میں جو ہے دوستو ڈکیتی کرتے ہیں یہ لوگ ایودھیا رام مندر کے نرمان میں جو پیسہ لگا ہے اس میں گھپلے کرتے ہیں سنجے سنگھ نے کہا آج جب ہم اتر پردیش میں آئے تو یہاں کی جنتہ اتر پردیش کی جنتہ بھاچپا سے مکتی چاہتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں بھاچپا سے مکتی مل جائے اور جب تک بھاچپا ستہ میں رہے گی تب تک ہندو مسلمان چھوٹی بڑی جات اور جو ہے یہاں پر برہام مار اور دلیت اس طریقے کی باتیں نکل کر سامنے آتی رہیں گی سنجے سنگھ نے بتایا کہ کیسے اتر پردیش میں دیش کے نوجوانوں کی حالت بیکار ہو چکی جس طریقے سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے جگہ تار یوگی کے نئے نئے فرمان آنا جگہوں کے نام بدل دا یہ دیش کی جنتہ کے ایک دماغ پر گہرہ اثر کر رہا ہے آج دیش میں ایک نفرت پیدا کرنے والا ماحول بنا جا رہا ہے جس ماحول میں ہندو مسلمان اور دوستو جس طریقے کی چیزیں ہو نہیں ہے سب کچھ دکھائی دے رہا سمجھئے دوستو یہ بات جو سامنے نکل کر آ رہی ہے اس سے عام جنتہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے پردھان منتری نرین موڈی بھلے ہی بڑے بڑے دعوے کرتے رہے لیکن جو دیش کی حالات ہے دوستو وہ آپ کو ہرمید دکھائی دے رہی ہے آج دیش میں کس طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے دوستو یہ آپ کو اور ہمیں پتا ہے بہت ہی شرم کی بات ہے دوستو کہ موڈی سرکار ان لوگوں کو بڑاوہ دیتی ہے جو ہندو مسلمان کی راجنیتی کرتے ہیں جو دیش میں نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں یوگی عدیت نات جیسے لوگ دوستو جو کہ شراب میٹ ان چیزوں کو بین کرتے ہیں لیکن دوستو صرف دکھاوے کے لیے کیونکہ سرکار شراب سے سب سے زیادہ پیسہ کماتی ہے آپ سمجھئے بے روزگاری تو یوں ہی ہے اوپر سے یوگی کے نینے قانون لوگوں کی جان لے رہا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی وک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکلگاری سپریارڈ جی نے دوستو لگائی لنکا بولے فیلال بی جے پی دیتی ہے یتی ہنند جیسے لوگوں کو دوستو یتی ہنند پر تین کیس درج ہو گئے یہ کسی لوگوں نے نہیں دوستو آپ کو بتا دیں خود بی جے پی کی مہیلہ نے کر آئے دوستو اب تو یتی ہنند نے حد ہی کر دی تھی کل اس نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ فیلال سارے بی جے پی کے جو نیتا ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنی اپنی بہن بیٹیوں کی شادی مسلموں سے کر دیتے ہیں مسلم نیتاؤں سے پر آپ کو بتا دیں کہ شاہ نماز حسین کی بات کی ہے جی ہاں شاہ نماز حسین جو کہ دوستو بیہار کے ہیں اور مختار نغوی یہ دونوں بی جے پی کے ان کا کہنا ہے کہ فیلال ان لوگوں سے بی جے پی والے شادی کر دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کی اور یہ رکھیل بنا کر رکھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں پیسے دے کر طلاق دے دیا جاتا ہے اب آپ سوچئے دوستو کس طریقے کی باتیں کرتا ہے یہ آدمی اور بی جے پی نے اس کو پناہ دیتی ہے اب یہ بی جے پی پر ہی زہر و گلہ ہے نہیں جیسے لوگ دوستو کسی کے نہیں ہوتے جو بویا ہے وہی کات ہوگے جی ہاں وہی والا حال بی جے پی کے ساتھ ہوگا آپ کو بتا دو دوستو یہاں پر صاف صاف جو ہے یہاں پر کانگریز کی پروکتہ سپریہ جی نے کہا ہے سپریہ شریعہ تینے کہ فیلال پردھان منتری نینے نمودی کے راج میں ایسے ہی گنڈوں کا راج ہے جیہاں گنڈا غردی کا راج چلا اور کچھ گنڈے ہیں جو کہ ستہ پر خابو پا کر بیٹھے دسل جوستو جکل تڑی پار کھیلایا کرتے تھے جو کل جوستو جن کے اوپر گجرات دنگو کے عارف ہوا کرتے تھے آج وہ پردان منتری اور گرہ منتری کی پوسٹ لے کر بیٹھے ہوئے سوچئے دو ایسے لوگ جن کے اوپر ایسے گمبیر آروپ لگے تھے کہ آپ پوچھئے مت لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ سستہ میں بیٹھے ہوئے اس سے زیادہ دربھاگ کے پڑو اور کیا ہو سکتا ہے فلیل چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبہ نکل گا رہی جی دس سال دوستو آپ کو بتا دیں اب جو یہاں پر منوج منتشر نے مغلو کو ڈکیت بتاتے ہوئے دوستو مغلو پر بڑا حملہ بولا تھا لیکن اب آپ کو بتا دوستو منوج منتشر کے اوپر زبردست طریقے سے عرفان حبین نے بات بولی عرفان حبین اور دوستو آپ کو بتا دیں جو یہاں پر عرفان حبین کے سانستہ جو کیا عدت تے مکھر جی نے کیا کچھ کہا چلی آپ کو بتاتے دراصل دوستو کچھ دن پہلے موڈی کا نیا نیا بنا بھکت منوج منتشر نے ایک ویڈیو وائرل کرا تھا جس ویڈیو میں اس نے کہا تھا کہ کیسے مغلو کے نام پر جگہ جگہ کے نام رگ دئیے گئے اور گاہ سے گنیش کی جگہ گاہ سے گدھا کر دیا گیا اس طریقے کے جو وائرل اس نے یوز کیے تھے اور کہا گیا تھا کہ فیلال جو یہ مغل تھے اور ڈکیت تھے جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں مسلم اتحاسکار جو کہ دوستو عبدالخلام صاحب کے ساتھ رہے چکے عرفان حبین نے منوج منتشر کی اس بات کو بےہودہ بے وخوفی اور بچکانی بتائیے ان کا کہنا ہے کہ ان کو جب اتحاس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تو ان کو بولنا نہیں چاہیے جیہا آپ کو بتا دوستو عرفان حبین نے کہا ہے کہ فیلال دکھتا ہے وہ بھول گا کہ مغلو کے ساتھ ساتھ راج پود بھی اس میں شامل تھے اور مغل اپنی سلطنت کو لٹا دیا کرتے تھے لوگوں کی اچھائی کے لیے جس طریقے سے مغلو کو بتایا جا رہا ہے اور جب منوج منتشر جو ہے ان کے اوپر عرفان حبین نے کہا کہ فیلال وہ صرف اپنا ہی کام کریں انہیں گانے لکھنا آتے تو وہ صرف گانے ہی لکھیں جیا اتحاس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ انہیں اتحاس کا جو ہے آپ پر ای بھی نہیں پتا ہے صاف بات ہے دوستو کہ منوج منتشر جیسے لوگ موڈی کی بھکتی میں لین ہو جاتے یہ وہی منوج منتشر ہے دوستو جس نے کئی کیسری فیلم کے لیے گانے بھی لکھیں اب منوج منتشر کو کام نہیں ملنا ہے اس نے سوچا کیا کیا جائے چلو ہم بھی بی جے پی میں کوچ جاتے ہیں لڑائی میں ہو سکتا ہے کل کو بی جے پی ہمیں بھی شامل کر لے اگر ہم نفرت فیلائیں تو ہندو مسلمان کی اب آپ سوچیں دوستو کہ ایک سمودائی کو ٹارگٹ کرنا مسلمانوں کو اور حضور کے بارے میں اللہ کے بارے میں خدا کے بارے میں اس طریقے کی بات بولنا کہ وہ کون سا خدا ہے جو اتنی اندھیری کالی رہا تھے اس طریقے کے اس نے واہیات ویڈ بولیں جو کہ بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ دوستو ان جیسے لوگوں کا کوئی دین ایمان دھرم نہیں ہوتا یہ نہ ہندو دھرم کے ہوتے ہیں نہ مسلمان کے نہ سکھ نہ عیسائی ان لوگوں کا دھرم ہوتا ہے دوستو پیسہ جہاں ان کو پیسہ دکھائی دیتا ہے وہیں کتے کی طرح زبان لپ لپاتے وہ پہنچ جاتے جہاں ان کو کھانے کو دکھ جاتا وہیں بھوکنا شروع کر دیتے اور یہ صاف ہے دوستو آج جس طریقے کی باتیں چل لیں جس طریقے کے بول چلنا ہے یہ آپ کے اور ہمارے سامنے منوج منتشر جیسے لوگ دوستو مغلو کو ڈکیت بتا دیتے اب آپ سمجھئے آج جیسے لوگ مغلو کو جو دوستو خوخار بتا دیتے ان کو اتحاس کے بارے میں پتا بھی ہے کچھ ان کو پتا بھی ہے کہ اتحاس کیا تھا ان کو پتا بھی ہے کہ مغلو نے کتنی جو ہے یہاں پر دوستو وہ دی ہیں اپنی کتنے لوگوں کا بھلا کیا ان کو دوستو اتحاس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے بس ایک فلم منالو یا پھر کچھ بھی الٹا سیدھا مغلو کے بارے میں بول دو ان کی جانکاری بس اتنی ہے کہ ہم بی جے پی کی بھکتی کر رہا ہیں اور کچھ بھی جو من میں آئے وہ بول دو اور دوستو صرف عرفان حبین نہیں بلکر دوستو عدت مکھر جی نے بھی وائٹ لگاتے ہوئے اس کی کہا ہے کہ فیلال یہ بہدی بچکانہ اور بہدہ بیان تھا جب کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے یا پھر اپنا مو ہی بند رکھنا چاہیے فیلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بھک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خونے گلگاری گیس کے دام میں لگتار دوستو لگتی جا رہی ہے آگ کہاں دوستو گیس پر پہلے سبسیڈی دینے کا ناٹک کیا مودی سرکار نے ایک آس سال تک اس کے بعد دوستو لوگوں کو مودی سرکار نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا پندرہ دن کے اندر گیس کے دو بار دام مرد بڑھنا پچیس پچیس روپے کر کر یعنی کہ پورے پچاس روپے اب گیس کا دام آٹھ سو پچیاسی پہنچ چکا ہے جس کو لے کر سندیب چودری نے مودی سرکار کو دھوڑ ڈالا پہلے راہل گاندھی نے دھویا پھر سندیب چودری نے بھی دھوڑ ڈالا سندیب چودری کا کہنا ہے کہ آپ لوگ لوگوں سے کہتے ہو کہ بھئی گیس جلاو مہلائے چولو پر کام مت کرو گیس کے دام لگتار بڑھتے جا رہا ہے مہلائے دوستو گیس کا سیون چھوڑتی جا رہی ہے ایک سروے نکل کر بھی سامنے آیا تھا دوستو جس میں پتہ چلا تھا کہ زیادہ تر مہلائے وہ آپ اس سے چولو پر پہنچ گئی ہیں جو موڈی سرکار نے ڈھونگ کیا تھا جو ڈھونگی موڈی نے سب کو ڈھونگ سے بتایا تھا کہ کیا چل رہا ہے اب یہ صاف ہو گا ہے دوستو کہ پردان منطری کے ڈھونگ کا جو پروپاگنڈا ہے وہ پوری طریقے سے فوٹ چکا ہے سمجھئے اس دیش کا پردان منطری ڈھونگی ہو چکا ہے دوستو ڈھونگ اتنا کہ آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ ہم نے گھر گھر چولا یوج نہ دی ہے لوگ گیس پہ کام کریں گے لیکن آج جا کر دیکھی دوستو گرینیوں کے پاس پیسے تک نہیں ہے گیس بھروا نہیں ہے آج مہیلائیں ان چیزوں سے پیسے چھڑا رہیں گے چولو پر لوٹ رہیں گے کہ دوستو یہی ہے ہمارے دیش کا سویدھان کہ یہی ہے ہمارے دیش میں کہ مہیلائوں کو اب جو یہاں پر دوستو گیس بھی نصیب نہ ہو آپ کو بتا تو چلوں یہاں پر سیدھے سیدھے سندیب چودری نے کہا ہے کہ فیلال پردان منطری کہتے تھے دوہ دار چودہ میں کہ میں دیش کو بکنے نہیں دوں گا میں دیش میں غریب ہی نہیں آنے دوں گا اور آتے ہی دوستو دیکھیں کس طریقے کا کام ہوا ہے ایک طرف موڈی جی کہتے ہیں کہ جی ڈی پی بھاگ رہی ہے بڑھ رہی ہے دوسری طرف راہل گاندھی نے کین سرکار کی بولتی بند کر دی ہے راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ڈی منیٹائزیشن اور منیٹائزیشن میں کیا فرق ہے موڈی سرکار پیٹرول ڈیزل اور گیس کے دام بڑھا کر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ڈی پی دوڑ لائی ہے جبکہ لوگوں کی جیب سے پیسہ کھیچا جا رہا ہے جب دوستو کانگریس سطح میں تھی تب گیس کے دام خالی چار سو دس روپے ہوا کرتے تھے آج گیس کے دام آٹھ سو پچاسی پہنچ گیا جب کانگریس سطح میں تھی پیٹرول کا دام پیسہٹ سے ستر روپے لیٹر تھا آج پیٹرول ایک سو پندرہ روپے لیٹر پہنچ گیا اس کا ڈبل جب کانگریس دوستو سطح میں تھی تب ڈیزل کا دام دوستو پچپن روپے لیٹر ہوا کرتا تھا آج سو روپے لیٹر ہو گیا سوال یہی ہے کہ آپ وپکش کو گھیرا کرتے تھے آتے ہی آپ نے تو وپکش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ڈبل دام بڑھا ڈالے یہ ہے موڈی جی کا نیا بھارت جہاں پر لوگوں کو پکڑ کے پیٹا جاتا ہے ہندو مسلمان کے نعرے لگوائے جاتے ہیں اور گیس پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھائے جاتے ہیں سرسو تیل کے دام دوستو کے پار کر دی جاتے ہیں یہ کونسا نیا بھارت ہے یہ کونسے لوگ ہیں جو دیش کی جنتہ کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں اور خود کی تجوریاں بھر رہے ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بھیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبہ نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے اب ایک بار پھر سے بڑھ کے راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے دیش ویرودی سرکار جی ہیں دیش ویرودی سرکار ہے یہ صرف اپنے کچھ چار پانچ پونجی پتی مطریوں کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ یہ پونجی پتی مطر وہ ہیں جو کہ پردان منتری نرین موڈی کے سب سے خاص مانے جاتے جہاں اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ پردان منتری نرین در موڈی کے سب سے خاص پونجی پتی یار کون سے ہیں راہل گاندی کا کہنا ہے کہ کین در کی موڈی سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن فیلال اس سرکار کی راجنیتی کہاں تک جا رہی ہے یہ آپ سمجھئے دوستو سرکار جو چیز بولتی ہے وہ کرتی نہیں ہے اس سرکار کی ایک خاصیت آپ یاد رکھیے سرکار کی دو تین جملے واضح بڑی مشہور ہیں ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھائیں گے جی ہاں سرکار جھوٹ بول کر کہتی ہے کہ پیٹرول کے دام کم ہوئے ڈیزل کے دام کم ہوئے دوستو جیسے ہی چناؤ آئیں گے بیس پیسے یا دس پیسے پیٹرول ڈیزل کے دام کم کر دی جائیں گے اور پھر پوری گودی میڈیا بے شرمی سے یہ ویڈیو چلائے گی آج تو بہت راحت کی بات ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہو گئے جب سامنے والا پوچھے گا اچھا کتنے کم ہو گئے تو یہ گودی میڈیا بتائے گی پتہ ہے آپ کو کتنے ہو گئے پورے بیس پیسے لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہیں گے ارے باپ رہ بیس پیسے اب تو زندگی بن گئی موڈی جی نے پیٹرول پہ بیس پیسے کم کر دی یا بیس پیسے میں تو پوری زندگی نکل جائے گی ہماری سوچئے دوستو اس طریقے کے بے شرمی کے بیان اس طریقے کی بےہدی کے بیان یہ کہاں تک جو ایمان نے آپ موڈی سرکار کی چاٹوکارتہ کر رہا ہو آپ اتنی چاٹوکارتہ کر رہا ہو کہ دیش کی جنت آپ پہس رہی ہے مطلب ایک طرف پیٹرول پر پچاس پچاس ساتھ ساتھ روپے ایک ساتھ بڑھا دی جاتے اور اس کے بعد جب بیس پیسے پچھلی بار ابھی دوستو کچھ دن پہلے آٹھ ایک دن پہلے جب بیس پیسے کم ہوئے تو صدیر چودری نے زی نیوز پر یہ چلا ڈالا کہ دیکھئے کیسے بیس پیسے کم ہوگا پیٹرول پر بہت ہی راحت کی ساس ملیے لوگوں کو جس کے بعد لوگوں نے صدیر چودری کو گھیر لیا سمجھئے دوستو کیسے یہ راجنیتی ہے کیسے یہ پترکار ہیں جو دیش کو بیچنے کا کام کر رہا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو مدھے پردیش بنتا جارہا ہے دوستو گنڈا گردی کا اڈڈا جیہاں پہلے دوستو چوڑی والے کی پٹائی اس کے بعد ایک مسلم پھیری والے کی پٹائی اب دوستو ایک کنر کی پٹائی کری گئی ہے جیہاں دسل دوستو کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس ویڈیو میں یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ فیلال جو ارون کمار ہے دوستو ارون کمار اس کا نام ہے بی جی پی کا جو بھکت کا جھنڈا ہے دوستو سوری جو گمچھائی ہے اس کے گلے میں ڈلہ ہوا دوستو ہندو بھگوہ دھاری کا اور یہ کنر کو پیٹتا جب کنر بولتا آپ مجھے کیوں مار رہا ہو تب یہ کنر سے کہتا ہے کہ تُو نے جوس میں تھوکا ہے اب آپ سوچیے دوستو کنر جوس میں کیوں تھوکنے لگا کنر کو کیا فائدہ ہوگا جوس میں تھوکنے سے دسل دوستو بی جی پی کے اور بھگوہ دھاری اور آر ایس ایس کے گنڈوں کو لگتا ہے کہ یہ کسی کو بھی پیٹیں گے کسی کو بھی ماریں گے ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا جب تک بی جی پی کی سرکار ہے ہمیں فل پناہ مرتی رہے گی لوگوں کو مارنے پیٹنے کی سمجھ یہ دوستو آج جو راج نیتی ہو رہی ہے اور جس طریقے کی راج نیتی بھارتی زندہ پاٹی کر رہی ہے اس کا ورود آج نہیں تو کل ہونا ہے سڑکوں پر دیش اتر جائے گا گاندھی جی نے جیسے دوڑا کر بھگایا تھا اس بھاچ پا کو دوڑا دیا جائے گا سمجھ لیجیے دوستو اس بی جی پی کا انت بہت جلدی قریب آنے والا ہے کیونکہ اگر آپ دیش میں مہنگائی بڑھا رہا ہو آپ دیش میں ہنسہ کروا رہا ہو آپ قانون نہیں بنوا رہا ہے آپ موم لنکچن پر قانون نہیں بنا رہا ہے آپ لوگوں کو پٹوا رہا ہو تو پھر یہ سرکار دیش کے حتمیں نہیں بلکہ یہ دیش ورودی سرکار ہے فلال اگر آپ بھی شانتی پوڑنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا ورود کرتے ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساست پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کے بیل آئیکن اس کو بھی دبا دے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل پا